حکام کے مسائل کو علا حکام تک پہنچانے کے لئے سہارا کشمیر سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ پستی کشمیر زلہ گاندربل کے حرن گنڈ رحمان کے مقامی لوگوں نے آج سرپنج کی سرہنہ کی گنڈ رحمان کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے جب سے یہ پنچائت وجود میں آیا ہے جمہ کشمیر میں تب سے ہماری گاؤں میں ترقی دیکھنے کو ملی ہے اگرچو گنڈ رحمان کے سرپنج نے نریگا اور کیپیکس میں ایک پلیگرانڈ تعمیر کیا ہے تب سے وہاں کے مقامی نوجوان کھیل کود میں نظر آ رہے ہیں وہاں کے مقامی سرپنج کا کہنا ہے کہ میرا مقصد یہی ہے کہ نوجوان کو ڈرگز سے نجات ملے سرپنج نے شکریہ ادا کیا ڈسٹک ڈیولپمنٹ کا لیکن اس کے ساتھ ہی وہاں کے مقامی مزدور جو نریگا کے تحت کام کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کام ہم نے پہلے سے ہی مکمل کیا تھا اب ہمیں اور اس کے لیے پھر سے حاضری دینی پڑتی ہے جو کہ آن لائن ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ان کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سہارا کشمیر کے لیے محمد رفیق کی ایک خصوصی ریپورٹ سہارا کشمیر کے لیے محمد رفیق کی ایک خصوصی ریپورٹ سارا کشمیر کے لیے گفرک کی ایک دیتا ہے یا لیک بے the محش опять آپ کو دشواری کے لیے年zہ بجدا من کشمیر ساکند ان کی وجہ سے اقیق پہلے olabilir خمد کشمیر سے war humid بہتا ہے پیٹ بھلا کر نیتھ اٹھ بیمتو باقی باقی چیز هُکیں ٹھیک ایسا کاری اسلantal Videogo Vikings ٹھیک ہے اسے سہج بیش آمکہ آمکہ آج آپ کو تیکPO پاتے ہیں موسیقا سر میرا نام اجازمہ شاہ ہے میں حلقہ حرکن کا سرپنج ہوں اور جس مداور مقصد سے آپ یہاں پر آئے ہیں ہم آپ کے بہت شکر گزارے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پر آئے ہیں آپ اگر دیکھ سکتے ہوئے کہ میرے پیچھے اس پلے فیلڈ جو ہمارے حلقے میں خالی ایک پلے فیلڈ ہے جو ورکھل نام سے جانا جا رہا ہے آج سے تقریباً دو سال پہلے ہم نے ایک پحل کی تھی یہاں پر جتنی بھی ہماری پچائت ایم جی نیرگا کی جو فانڈس تھے وہ ہم نے یوٹیلائز یہاں پر کرنے کی کوشش کی کی تاکی جو ہمارے نوجوان ہیں وہ کسی اور بیماری کا سکار نہ ہو جیسے کہ یہاں پر آج ڈرگز کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری چھوٹے چھوٹے بچے اس میں اب مبتلا ہو رہے ہیں اس لئے ہم نے پوری بجٹ جو ہماری حلقے کی ہم نے یہاں ڈیولپمنٹ کرنے کی کوشش کی مگر بعد قسمتی کی وجہ سے کچھ اناثیروں نے یہاں پر فود ڈال کے یہاں پر ہمیں ڈیولپمنٹ کرنے سے روکا ہے اب کچھ کر کے ہم نے ویڈیو سے منتے کر کے ایسیڈی سے منتے کر کے ہم نے ان سے دو فیض لیے آج ایک سال پہلے ہم نے دو فیض لیے تھے دس لاکھ روپے کا وہاں پر بھی یہی مسئلہ ہوا کہ کچھ پرسن آئے انہوں نے یہاں پر کام روک کر ہمیں کام کرنے نہیں دیا اب اور ایک اس سال ہ ہم نے اور ایک فیض کیا ہے اس کا یہاں پر ہم نے ڈیولپمنٹ کی ہے مگر آج پھر وہی مسئلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کیونکہ آج میڈیا کو بھی اس میں مداخلت کرنی پڑی کہ جو ہمارا یہاں پلے فیلڈ ہے ہمارے نوجوان کے شوق تھا کہ پلے فیلڈ جلد جلد ڈیولپمنٹ ہو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے حال کے میں ایک پلے فیلڈ جلد جلد ڈیولپمنٹ ہو مگر بعد قسمتی کی وجہ سے اس پلے فیلڈ کو ڈیولپمنٹ کرنے سے ہ ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے یہ کون لوگ ہے ہمارے پیچھے جو ہمیں ڈیولپمنٹ کرنے سے روک رہے ہیں ہماری آپ سے مدبنا گزارش ہے کہ ہماری آواز مطلقہ ہمارے الڈی منو سینہ صاحب تک پہنچنی چاہے کہ ہمیں پچائتوں کو کیوں روکا جاتا ہے پچائتوں کی بات کیوں آگے نہیں جا رہے ہیں ہمارے نوجوان کی بات آگے کیوں نہیں جا رہے ہیں ہماری گزارش رہے گی کہ اس پلے فیلڈ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تمام جت بھی جائے یوٹ سپورٹس ہو چاہے ہمارا بلاک ہو ہمارے ساتھ شانہ بہ شانہ چلے اور ہمارے نوجوان کو جلد جلد یہاں پر ایک پلے فلٹ بنا کے دیے تاکہ وہ کھیل کود کا حصہ لے دیکھیں سر اگر ہم گاؤں کی بات کریں گاؤں کی جو منٹیلٹی ہوتی ہے وہ زیادہ ڈیولپ نہیں ہوتی ہے جب ہم یہاں ڈیولپمنٹ کر رہے تھے کہ یہاں پر کاؤڈ رگ تھا تو میرے ایک ساتھی نے میرے پچائت کے ایک ہمارے پچائت ممبر ان کے گھر گ دولا کی یہاں پر جو آپ کا کاؤڈ رگ ہے ہمیں ڈیولپمنٹ کرنا ہے تو اس کے ساتھ اس نے لڑائی کی پھر ہم نے اس کو سمجھا کر وہ کاؤڈ رگ وہاں سے ہٹایا اور جب جو ہی ہم نے ڈیولپ کیا تو جب میں دس پندرہ دن کے بعد یہاں پر آیا پھر وہی معاملہ سامنے آیا آج بھی اگر آپ دیکھو کہ دائے بھائی کتنا کاؤڈ رگ ہے آج بدقسمتی کی وجہ سے جو یہاں کے لکڑھار ہے انہوں نے بھی یہاں پر انکرومنٹ کی ہے انہوں نے بھی یہاں پر اپنا بزنس جو ہے وہ شروع کیا ہے انشاءاللہ رحمہ جلدہ جلدہ پچائیت ایکٹیو ہو کے یہاں پر جو یہ بھی کودہ کرکڑ ہے اس کو ساف کرے گی